موسیقی تو ظاہر سے اسی بات ہے ٹیپو سلطان بننے کی اور اگرسر ہے اور کوششیں بھی لاکھ چل رہی ہے لیکن جو حالت بنی ہوئی ہے اسے لے کر سب ہی واحفوں میں بنے ہوئے ہیں کوشش سلح کے بھی زبردست طریقے سے جاری ہے دونوں طرف سے کوشش ہو رہی ہے کہ جلد سے جلد سلح تک یہ معاملہ پہنچ سکے لیکن جو حالات پیدا ہو رہے ہیں اور باہری لوگوں کی بار بار بات کی جاری ہے کیا ان باہری لوگوں پر کارروائی ہوگی کیا رام گوپال یادو پارٹی میں واپس آئیں گے چھہزال کے لیے انہیں نشکاست کر دیا گیا تھا کیا شرپال اور اکھلیش پہلے کترہ رشتے کو آگے بڑھا پائیں گے یہ وہ تمام سوال ہے جن کا جواب اس وقت کسی کے پاس نہیں اور سب سے اگر استطی یہاں پر آپ دیکھیں تو سب سے بڑی استطی پارٹی کو لے کر سوچئے اگر کوئی پارٹی کو کسی نے سینچا ہے کھون پسینے سے ایک کر پارٹی کو آگے لے کر وہ آئے ہیں ان پر کیا بیٹ رہی ہوگی نیتا جی کی استطی اس وقت کیسی ہے وہ کسی سے یہ بات چھپی نہیں ہوئی ہے نیتا جی اس اوہا پہو میں ہے کہ کس طرح سے سب ہی کو ساتھ لے کر چلا جائے اور سیمیت وکلپ کو لے کر اکھلیش کے سامنے میں ہی دو ٹوک انہوں نے کہہ دیا کہ بینہ شیعپال کے بینہ عمر سنگھ کے پارٹی کو آگے وہ لے کر نہیں جا سکتے آخر تمہاری حیثیت ہی کیا ہے اگر تم پارٹی سے باہر جاتے ہو تو کیا تم مکہ منتری پھر سے بن پاؤ گے یہ وہ تمام سوال ہیں جس کے لیے اکھلیش کو بھی ایک بار سوچنا پڑ گیا ہے لیکن ملائم سنگھ یادو کی یہ کوشش ہے کہ پارٹی کو ایک ساتھ لے کر آگے بڑھا جائے تو وہی ہوا جس کا اندازہ تھا ملائم سنگھ یادو جب آج دل سے بولے تو دل کے بارے میں بات چیت ہوئی اور درد اس میں جھلکنا لازمی تھا حالات اس وقت یہ ہیں یادو پریوار کے کہ دل دل اور درد تینوں میں کہیں میل ہی نہیں ہو رہا یہاں کوئی کسی کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہا اور اگر سمجھ بھی پا رہا ہے تو اس کے ساتھ ہامی نہیں بھر رہا ٹوٹتے یادو پریوار میں ان پانچ لوگوں کے اردگرد پوری کہانی گھومتی ہے سوال اب یہ نہیں کہ کیا پارٹی ٹوٹنے جا رہی ہے اور سوال یہ بھی نہیں کہ پارٹی ٹوٹی تو کیا ہوگا سوال فلحال یہ ہے کہ وکلپ کیا ہے سپا کے پاس کیا ملائم واپس نام کے نیتا بن کر نہیں بلکہ کام سے بھی نیتا یعنی لیڈر بن کر سامنے آئیں گے لیکن ان باتوں کی سمبھاونا کافی کم ہے ملائم بھوڑھے تو ہوئے ہی ہیں ساتھ ہی ان کی چال اور ان کا سواست ہے اب ان کا اتنا ساتھ تو نہیں دے رہا جتنا ایک ویدھان سبح چناؤں کے دوران ایک نیتا کا دینا چاہیے حالانکہ ملائم نے آج بھی یہی کہا ہے کہ وہ کمزور نہیں ہوئے ہیں لیکن شعپال کو اس ریس میں کئی بار آگے مانا جا رہا ہے دراصل جس طرح ملائم سنگھ نے انہیں اپنی منمانی کرنے کی چھوٹ دی ہے اور وہ ایک ایک کر جو فیصلے لے رہے ہیں وہ تو اسی بات کو درشاتے ہیں اس سے سندیش یہ بھی جا رہا ہے کہ پتا نے بیٹے سے زیادہ بھائی پر وشواس کیا ہے لیکن ماملہ تو یہاں تک سیمیت نہیں سپا سوتروں کے مطابق ملائم سنگھ اب خود پارٹی کی کمان سمالیں گے اس کے پیچھے دراصل کارن یہ بتایا جا رہا ہے کہ ملائم سنگھ کو یہ اب احساس ہونے لگا ہے کہ ان کی نیترتو کے بینا پارٹی میں ایک تا سمبھو نہیں رہ پائے گی جیسے ہی وہ مکھے منتری پت پر کسی ایک کا نام آگے کریں گے ویسے ہی دوسرے گروپ میں اس کے خلاف ساجی شروع ہو جائے گی اور آپسی نوک چھوک میں پارٹی کا نقصان ہونتتا ہے اس لیے مانا یہ جا رہا ہے کہ ملائم سنگھ یادو اب خود ہی آگے آ کر پارٹی کو سمالیں گے لیکن سوال تو سواستہ سے جڑا بھی ہے اور ملائم بیتے ایک سال میں کمبھیر حالت میں اسپتال سے واپس لوٹ کر آب ہی چکے ہیں لیکن ان تمام سوالوں کے بیچ دوسرا اہم وشہ یہ ہے کہ ملائم سنگھ نے پردیش کی راجنیتی کو شاید اس لیے چھوڑ دیا تھا کیونکہ وہ خود کو راشتری بھومکا کے لیے تیار کرنا چاہتے تھے راجنیتی کے منجھے ہوئے کھلاڑی ملائم سنگھ یہ دیکھ پا رہے تھے کہ جو بھومکا کبھی کانگریس نبھایا کرتی تھی وہی بھومکا آج بی جے پی نبھا رہی ہے کانگریس اب اس تھیتی میں نہیں رہی کہ وہ زیادہ سمیں تک کیندر میں پہلی پارٹی کے روپ میں بنی رہے یہ جگہ بھاچپا نے ہاتھیا لی ہے لیکن ملائم سنگھ یادا یہ بھی دیکھ پا رہے تھے کہ راشتری راجنیتی کے فلک پر دوسرا سیرہ بلکل خالی پڑا ہوا ہے وہ خود کو اسی بھومکا کے لیے تیار کرنا چاہتے تھے انہیں لگتا تھا کہ جو سمی کرن اتر پردیش میں انہیں ستہ کے کیندر تک لے گیا وہی انہیں کیندر میں بھی کورسی تک پہنچا سکتا ہے لیکن موجودہ پر اس تھیتیوں میں اب انہیں یہ سمی کرن کام کرتا دکھائی نہیں دے رہا اور یہ لازمی بھی ہے تو پھر کیا لگاتار بگڑتے سواست کے بیچ بھی کھیمی پرتی چائل کے بیچ بھی اور کیا لرجتی آواج کے ساتھ بھی ملائم اس اوچائی تک سپا کو لے جا پائیں گے جہاں سے ایک بار پھر راشتری راجنیتی کا دروازہ کھلتا ہے اور جہاں سے سپا کا کلیاں تیہ ہے کام مشکل ہے لیکن نیتاجی کے ارادے فولادی نظر آتے ہیں روحی جگلان پروگرامنگ ڈسک نیشنل ووئیس شپال یادو کا عدی جس طرح سے دوہزار بارہ ویدانسوا چناؤ کے بعد ہوا اس کے بعد سپا کنوے میں ان کا قد لگاتار بڑھتا ہے اس بات میں کوئی سوال نہیں کھڑے کر رہا لیکن کیا آنے والے سمیہ میں وہ سپا کے لیے وکلپ ہیں کیا پارٹی میں ان کے سمرتن میں سہمتی ہے یہ وہ سوال ہیں جن پر ویواد بھی ہوگا اور ویروت بھی تو پھر یہ بات تیہ ہے کہ سپا کی سمسیہ کا وہ بھی سمادھان نہیں ہے زرہ سب سے پہلے ان تصویروں کو دیکھئے یہ دوہزار بارہ کی اہتحاسک جیت تھی اس بات میں تو کوئی دہرائے نہیں کہ دوہزار بارہ چناؤں کے بعد نشت طور پر شپال یادو کا قد پارٹی میں بڑھا ہے اور آگے چل کر یہ بڑھتا ہی رہا وہ لگتار ایسے لڑنے لینے میں سفل ہوئے جن پر مولائم سنگھ یادو کی مہر لگی ہوئی تھی لیکن وہ دن تھا اور آج کا دن ہے جیت کے اس جشن کے بعد سے آج کی جنگ تک شپال کئی بار ایسی باتوں کے ساتھ سامنے آئے ہیں جس سے یہ لگا کہ اب مولائم نے ساری پاور اپنے بھائی کے نام کر دی اور آج بھی شپال یادو کی باتوں کو سن کر کچھ ایسا ہی لگ رہا تھا ملے دار دی جو ہمیں آگو کیا ہے لیکن میں نے کبھی ہمار سین سے چھمپک نہیں ہم نے چوڑا میں نے کہنا تھا کبھی چھمپک نہیں چوڑا جاتے کوئی خرشن ہوگا وہ ہمیں گلایا ہم گرے کے ہی پاس ہم گرے چھپکے نہیں گے جو سماجوادی باتی کو کونے کا کام کرتے ہیں کم دو سمیں کا کام کرتے ہیں کم دو ایسا سکتا دوہ جانس ساتھ میں تمہاری پرے مندائی تمہاری باتے سے نہیں مانے گنے جی کسابوں کی گریوں کی اور مہیند کنے باتوں کی یادو پریوار کے بیچ مچی کلہ کے چلتے اس سماجوادی پارٹی آج ٹوٹ کی کگار پر پہنچ چکی ہے سماجوادی پارٹی کے لیے اس وقت ہر گھڑی اپنے آپ میں مہتوپون ہے جس میں مولائم سنگھ یادو اور اخیلیش یادو سمیت دونوں کھیموں کے آلہ نیتا ہے سماجوادی پارٹی کے لیے اس وقت ہر گھڑی اپنے آپ میں مہتوپون ہے ایسے میں جب آج ایک مہا بیٹھک ہوئی تو اس میں مولائم سنگھ یادو اور اخیلیش یادو سمیت دونوں کھیموں کے آلہ نیتا موجود تھے اور آج شیپال یادو نے مہا بیٹھک کو اور سمبودت کرتے ہوئے سیدھے سیدھے اکھیلیش یادو پر ہی آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ میں اپنے بیٹے اور گنگا جل کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اکھیلیش نے کہا تھا کہ میں نئی پارٹی بناوں گا اور دوسرے دل کے ساتھ چناب لڑکا مجھ سے کہا تھا میں دل بناوں گا اور کسی بھی دل سے میرے دل کے ساتھ چناب لڑکا مجھ سے تہے کسم پر میں کسم کھا تھا ہوں میں جبنا جل سکھا تھا کے کسم کھا تھا ہوں ایک بڑکہ ہے کہ میں کسم کھا تھا اور کل سکھتا ہوں بیٹھک میں شیوپال یادو کی تیخے تیور یہی نہیں روکھے انہوں نے پوچھا کہ کیا ہمارے منترالے میں اچھا کام نہیں ہوا اور کیا میرا کوئی یوگدان نہیں انہوں نے کہا کہ اکھیلیش بتائیں کہ میں ان کا کون سا آدیش نہیں مانتا وہ بولے کہ میں نے ان کے ادھیکش بننے کا سواغت کیا ہے لیکن میرے ویبھاگ چھینے گئے اور اس میں میرا کیا کسور تھا یہ مجھے آج تک پتا نہیں میں نے نیتا جی اور مکھے منتری جی کا ہر آدیش مانا ہے انوشاشن ہیدتا پارٹی میں برداشت نہیں کی جائے گی یہ پارٹی نیتا جی کی وجہ سے اس اوچائی پر پہنچی ہے جو نکال دیئے گئے ہیں وہ باہر جائیں گنڈائی نہیں چلے گی یہ کھون پسینے سے جیتاری کے کھون پسینے سے پاکے بڑی ہے کھون پسینے سے بڑی ہے تمہارے نعبے بنانے سے نہیں بنے بھی سکتا یہ شان کرو گے ہم جانتے ہیں نیتا جی یہ شان کرو گے ان کے ایک ایک نام لے کر کے میں بطا رہا ہوں ان کو باہر کرنا پڑے ان کو باہر کرنا پڑے آپ کے علاجت ہوگی تو ہم کو باہر کرنا پڑے نشیط طور پر یہ وہ ساری باتیں تھیں جو مولائم سنگھ یادف کے سامنے اور اکھلیش یادف کے بھی سامنے شیوپال نے تیکھے تیوروں میں بیعہ کر دی شیوپال یادف یہی نہیں رکے انہوں نے سیدھے سیدھے رام گوپال یادف کو بھی آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ رام گوپال کی دلالی نہیں چلے گی شیوپال نے سپا مخیہ مولائم سنگھ یادف دوارہ بلائی گئی ویدھائی کو منتریوں ویدھان پریشت صدسیوں تتھانی ورشت پارٹی نیتاؤں کی بیٹھک میں مخیہ منتری پر بھی تیکھے وار کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑا تو کل ملا کر تیور تلک ہے شیوپال یادف کے ان کے نام کی چرچہ بھی لگاتار ہو رہی ہے لیکن بڑا سوال یہ کہ کیا شیوپال یادف کے نام پر سویکاریتہ پارٹی میں بن بھی پائے گی کیونکہ ہر کسی کو تو اپنی اور کھیچنے میں ناکام ہے شیوپال یادف اور سائیکل کو کیندر میں رکھ کر چہرہ شیوپال کو بنایا بھی جاتا ہے تو پھر کتنے لوگ ویرود میں ہوں گے اور کتنے لوگ پکش میں اس آکڑے کو بھی سامنے رکھ کر ویچار کرنا تو ضروری ہے اور سب سے بڑا سوال ایسے میں یہ ہوگا کہ کیا دوہزار بارہ میں جو اتحاسک جیت اکھیلیش یادف کا چہرہ سامنے رکھ کر ملی تھی کیا وہ اتحاسک جنادھار شیوپال یادف کے چہرے پر دعو کھیل کر مل پائے گا سوال مولائیم سنگھ یادف نے اکھیلیش یادو پر اٹھایا کہ کیا وہ اکیلے پارٹی کی نئیہ دوہزار سترہ کے مہا سنگرام میں پار لگا پائے گے ایسے میں اگر مولائیم سنگھ یادف کا کہنا نہ ہے تو پھر مولائیم سنگھ یادف کو اس بات کا جواب پھر ڈھونڈنا ہوگا کہ کیا اکھیلیش کے خلاف جا کر اس مہا سنگرام کا سلطان یادو پریوار کے ہی بیٹ سے نکل پائے گا اور کیا دوہزار بارہ میں اکھیلیش کے چہرے کو سامنے رکھ کر جو اتحاسک جیت مولائیم سنگھ یادف اور سپا کو ملی تھی کیا وہ شیوپال سنگھ یادف کو چہرہ بنا کر دوہزار سترہ میں مل پائے گی اس سوال کا جواب فیلحال تو بہت کٹھن ہے اور کسی کے پاس ہے بھی یا نہیں یہ بھی کہنا فیلحال مشکل ہے وہ پہلے سب کچھ سنتے رہے اور سب سے آخری میں بولے لیکن جب وہ بولے تو پھر اکھلیش یادف کی بھی نہیں سنی اور آج بھی اپنے بیان سے بتا دیا کہ جو وہ چاہیں گے وہی ہوگا سپا میں کوئی اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے پارٹی سے پارٹی اور پریوار میں فوڈ پڑی ہے تو نیتا جی ناراض ہے اترپدیش کی راجنیتی کے سب سے بڑے سلطان ملائم سنگھ یادف اپنے ہی آخاڑے میں گھر گئے ہیں پارٹی اور پریوار کی لڑائی اب سڑک پڑا چکی ہے اپنے ہی اپنوں کو نشانہ بنا رہے ہیں اپنے ہی اپنوں کو پیٹ رہے ہیں سڑکوں سے لے کر آنگن تک درار اتنی بڑھ چکی ہے کہ اسے پاٹ پانا نکٹ پھوش میں اب سمبھم نہیں دکھتا ایک اور ملائم سنگھ یادف کے بیٹے اکھلیش یادف ہیں جنہیں نیتا جی نے خود دوہزار بارہ میں پارٹی کا چہرہ بنا کر پرچار کی ذمہ داری دی اور پھر کنبے کے کئی دوسرے لوگوں کو پار کر کے مکھے منتری پت پر بیٹھایا دوسری اور نیتا جی کی پرچھائی کہے جانے والے شیوپال یادف ہیں جنہوں نے اپنا جیون ملائم سنگھ یادف کا ہنومان بن کر کارٹ دیا اس لڑائی میں ایک اور رام گوپال کا سر مانگا جا رہا ہے تو دوسری اور سی امر سنگھ کا شیوپال اور اکھیلیش آمنے سامنے ہیں اکھیلیش راجی کی سفتہ کے مالک ہیں تو شیوپال سماجوادی پارٹی کے دونوں کے پاس اپنے سمرتھک بھی ہیں اور اپنی اپنی پکڑ بھی دونوں ہی نیتا جی کی آنکھیں ہیں چوٹ کسی کو بھی لگے نقصان ملائم سنگھ یادف کا سب سے زیادہ ہے ملائم سنگھ یادف کے کنبے میں یہ لڑائی ایسے سمیں میں ہو رہی ہے جب سوبے میں چناف دروازے پر تستک دے رہا ہے اتر پردیش میں جس سمیں سارے راجنیتک دل پرچار اور پرچاشیوں کے چین میں لگے ہیں سماجوادی پارٹی اپنے ویوادوں میں اُلچھی نظر آ رہی ہے ملائم کے پاس اب وکلپ سیمیت بچے ہیں پارٹی کو بچانا اور پارٹی کو ایک جوٹ کرنا ان کی سب سے بڑی چنوٹی ہے اترادکار کے لڑائی میں فیصلہ لیتے ہوئے ملائم سنگھ اس لیے سمنجس میں ہے کیونکہ کسی بھی ستھیتی میں پارٹی کا نقصان تیہ ہے اس میں بھی سب سے بڑی جٹلتا ہے کہ پتا اور پتر کے بیٹ سمویدن ہینتا ملائم سنگھ پارٹی کے اپنے ساتھیوں سے دکھڑا رو چکے ہیں اور اسی ناراضگی نے سلح کے سارے راستے روک رکھے ہیں اس میں بھی کوئی دورائے نہیں وہیں ملائم سنگھ کیمپ میں اس ویواد کا ٹھیکرا رام گوپال کے صرف ہوڑا جا رہا ہے انہیں پارٹی سے نیلمبیت بھی کر دیا گیا ہے لیکن اپنے راجنیتک ورچسوں کے لیے رام گوپال اکھیلیش کا دامند تھامے ہوئے ہیں اور ان کے پرتی اپنی وفاداری کو دھورا رہے ہیں یعنی ملائم سنگھ یادب کے لیے ایسے سمیں میں کوئی بھی نینے لینا آسان نہیں ہے فیصلہ کچھ بھی ہو چوٹ ملائم کو ہی لگنی ہے اور دوسروں سے جیتنے کی عادت رکھنے والے ملائم اب اپنوں سے ہی ہارتے جا رہے ہیں اس بات میں بھی اب کوئی دورائے نہیں یعنی کل ملا کر ضرورت پڑھنے پر ملائم سنگھ نے رام منوہر لوہیا کے راستے کو بھی اپنایا چودھری چرن سنگھ کے راستے کو بھی اور چندر شیخہ آزاد کے راستے کو بھی لیکن اس وقت اس دوویدھا سے نکلنے کا کیا راستہ ہونا چاہیے اور کون سا راستہ سب سے اچت ہوگا یہ فیلحال ملائم سنگھ یادب بھی سمجھ نہیں پا رہے ہیں یعنی آنے والے سمیں میں دیکھنا یہ دلچسپ ہوگا کہ پریوارواد کی اس لڑائی سے ملائم کیا نکل پائیں گے اور اگر نکل پائیں گے تو کیا وہ ستہ کا سواچک پائیں گے اور ان تمام جوابوں کے بیچ بھی چھپا ہے ان دو کھیموں کو ایک ساتھ لانے کا راستہ پیچیدگیاں ویواد اور سوال بہت سارے ہیں لیکن اگر ملائم ان سبھی سوالوں کے جواب کا حل نکالنے میں کامیاب رہے تو نشیط طور پر وہ آج کے ارجون کہلائیں گے کیونکہ یہ اس وقت کا سب سے بڑا چکر ویو ہے نہ صرف ملائم سنگھ کے لیے نہ صرف یادو پریوار کے لیے بلکہ پورے کے پورے سپا کھیمے کے لیے بھی روحی جگلان پروگرامنگ ڈیسک ناشنل وائس کیا ویرود ہی آخری راستہ ہے اکھلیش کے سامنے یا پھر وہ پتا کے لیے پارٹی کے سامنے جھک جائیں گے کیونکہ چنوٹیوں کو تو اگر بات کریں تو دونوں فیصلوں پر ہیں ایک طرف انہیں خود ایک نئی پارٹی کی کمان سوال نہیں ہوگی تو دوسری طرف اگر وہ جھکنے کا راستہ چنتے ہیں تو پھر انہیں بیک فور پر کھیلنا ہوگا کیا چنیں گے اکھلیش آج صبح کی باتوں نے ویسے کافی کچھ سپشٹ کر دیا کیا اکھلیش یادو کے پاس ویدروہ ہی آخری اور ایک ماتر وکلپ کیا ورچسو کی لڑائی میں مولائم اکھلیش پر بھاری پڑے اگر نئی پارٹی نہیں بنائیں گے تو کیا بیک فوٹ پر کھیلیں گے اکھلیش کیا بگاوت ہی ہے اکھلیش کے پاس آخری وکلپ ٹیپو سے سلطان بننے کا آخری اور ایک ماتر راستہ اکھلیش یادو مولائم سنگھ یادو کے بیٹے ہیں اور راجنیتی کے تمام دعو انہوں نے اپنے پتا سے ہی سیکھے لیکن ستہ کے شیرز پر ہوتے ہوئے بھی مولائم اکھلیش پر بھاری پڑ رہے ہیں اکھلیش نے جو دعو مولائم سنگھ یادو کے ساتھ کھیلا اب اسی دعو سے مولائم سنگھ یادو نے اکھلیش سپاس جی اور آپ کے ساتھ بھی کچھ ہاتھا پائی وغیرہ ہوئی کیا سچائی تھی کیا معاملات تھیں یہ بلکل جھوٹ ہے کہ وہاں پر کسی کے بھی ساتھ میرے ساتھ دیکھ کسی کے بھی ساتھ کوئی ہاتھا پائی ہوئی ہے ایسی کوئی ہاتھا پائی نہیں ہوئی ماہول تھوڑا سا گرم ہو گیا تھا اسی بیچ اور وہ سب ہوا گلت فہمیوں میں ایسا کچھ نہیں تھا محمنتی جی نے مجھے کسی بات کا سمرسن کرنے کے لیے بلائیا تھا جو میں اور محمتی جی جانتے ہیں اس بات کا سمرسن کرنے کے لیے محمنتی جی نے مجھے وہاں پر بلائیا تھا جس کو لوگ وہاں پر جو سمرتک تھے وہ غلط سمجھ بیٹھے ماملہ تھا 22 سیپٹمبر کا ٹائمس اوپ انڈیا میں ایک خبر چھپی تھی جس میں مانے محمتی جی کو اورنگجد اور مانے نیتا جی کو ساجہ کی اپادی دی گئی تھی اور وہ کسی کا بیان نہیں تھا کسی بھی مطلب پولٹیکل لیڈر کا یا کسی کا اس میں بیان نہیں تھا وہ ٹائمس اوپ انڈیا نے اپنی طرف سے چھاپی تھی میں لخنوں میں ہی تھا مانے محمتی جی کو میں نے فون کیا تھا ٹائم لینے کے لیے تو جب مجھے یہاں پر بلائیا تو پتہ چلی کہ یہ خبر چھپی ہے اور اس میں میرا بھی نام یہ ڈالا ہوا تھا کہ آشو ملک حج آوس کے پروگرام میں سامل تھے میں حج آوس کے پروگرام میں شامل نہیں تھا میں نے اسی دن یہ میرے پاس ہے یہ آپ کے کیمرے کے سامنے لا رہا ہوں یہ نوٹس ٹائمس اوپ انڈیا کو دیا تھا اور اس نوٹس میں میں نے کیا لکھا تھا یہ بھی میں آپ کے سامنے پڑھ دیکھتا ہوں کہ پرتی سمپادک ٹائمس اوپ انڈیا لخنوں سنسکن لخنوں بہتے کرپیا آج دن آگ 22 ستمبر کو ٹائمس اوپ انڈیا کے لخنوں سنسکن کا سندرم لینے کا کشت کریں سماچار پتر کے پرثم پرشت پر مجھے سندر بھی کرتے ہوئے اتیانت آپتی جنک سماچار پرکاشت کیا گیا ہے سماچار پتر میں پارٹی کے راشتی ادھیاکش ماننے ملائم سنگھ یادو جی اور ماننے مکمانتری شریع اتلیش یادو جی کو کرم سے سا جاں کرم سے اورنگ جیب اور سا جاں کو بندی بنائے جانے کے پرکرن کا حوالہ دیتے ہوئے مِتھیا ساجش پون خبر پرکاشت کی گئی ہے سماچار میں مجھ سے جڑے ایک پرکرن کا سندر دیا گیا ہے جس میں میری موجودگی ہج آوز کے اس پروگرام میں دکھائی گئی ہے جہاں میں نہیں گیا تھا سماچار پرکاشت کرنے والے سمپادک پرمین کمان نے کبھی مجھ سے کسی پرکار کا کوئی سمپرک نہیں کیا نہیں میں انہیں جانتا ہوں پرکاشت سماچار اسطی بھرامک کپٹ پون ساجش اور کسی کے سارے پر کیا گیا راجنیتک سریانتر ہے یہی وہ راجنیتک سریانتر تھا جس کو وہ چاہتے تھے کہ میں یہاں بتاؤں وہاں پر جو ایک دم نرما گرمی میں مہاول ایسا بنا کہ میں کہہ نہیں پایا اور وہ گلت سندیش چلا گیا کاری کرتاؤں میں جو ماننے نیتا جی ماننے مخمانتی جی کے پد کی گریما کے وپریت ہے جس کی وجہ سے میں اتینت اپمانیت محسوس کر رہا ہوں اور کاری کرتا مجھے فون کر کے اس پرکرن پر صفائی دینے کی بات کہہ رہے ہیں اور میری گلت ایمیج پرستوس کی گئی ہے اس وجہ سے میری مانہانی ہوئی ہے اس پتر کو انتیم کانونی نوٹس سمجھا جائے اور یا دی سماجات پتر نے اسی اس تھان پر اور اسی پرشت پر اس پشتی کرن کھنڈن اور چھمای آچنا کل کے سنسکرن میں نہیں کی تو مجھے آپ کے ویروت کانونی کاروائی کرنے کے لیے ویبس ہونا پڑے گا یہ میں نے 22 تاریخ کو ٹائمز اوف انڈیا کو لکھا تھا اس خبر میں لکھا تھا جو غلط خبر یہ پرکاشیت ہوئی تھی بعد میں پتا چلا کہ وہ دلی سے خبر جو پلانٹ کی گئی تھی اور ساجس کے تحت وہ خبر مانے مخمانتی جی کے خلاف لکھے گئی تھی تو اسی کو مانے مخمانتی جی وہاں کہہ رہے تھے کاریہ کرتا اے بتاؤ آشو مالی بتاؤ ان کو آ کے کیا ہوا تھا اسی کو وہ کاریہ کرتا وہاں پر غلط سمجھ بیٹھے کیونکہ میں نے تو مخمانتی جی کے پکش میں لیٹر لکھا دا میں یہ بات بالکل شفیقار کرتا ہوں کہ میں نیتا جی کا وفادار ہوں لیکن نیتا جی کا وفادار ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ مخمانتی کے خلاف ہوں میرا دھرم میرے ساتھ ہے بھئی جو کاریہ کرتا مخمانتی کے ساتھ ان کا دھرم ان کے ساتھ ہے اس سے یہ یہ بلکل اس کا مطلب نہیں ہے کہ میں مخمانتی جی کا عادر کرتا ہوں سمبان کرتا ہوں مخمانتی جی میرا بہت سمبان کرتے ہیں میرے اوپر ان کے کئی احسانات بھی ہیں اور مجھے آج تک انہوں نے بہت سمبان دیا ہے ہر طرح سے اس میں کہیں کوئی وہ نہیں یہ گلت سندیش جو چلا گیا ہے کہ وہاں پر مخمانتی کوئی نوک جھوک ہوئی ہے یہ بات ہے صحیح ہے کہ کل ایک مقدمہ جو درد ہوا ہے حضرت گنج میں تو مجھے کسی فون سے دھمکی آئی تھی اس کا میں نے مقدمہ درج کرا ریا اس میں میں تو ہمیشہ میرا یہی پاکش ہے کہ میں پریوار کا وفادار ہوں اور ایک وفادار کی طرح میرا یہی ہے کہ میں دلوں کو جھوڑوں سب ایک ہوں ساجیس پتا کیا تھا سب لوگوں کو بلا گیا تھا مانے محمدی نے سب کو بلایا تھا اور یہ تھا اس میں ساجیس جو تھی وہ دلی سے ساجیس کی گئی تھی کس نے دیکھئے جو کہا رہا تھا کہ میں کبھی بھی عمر سنگی سے آج تک میں یہ کہتا ہوں بالکل کہہ رہا ہوں آپ کے چینل کے مادے میں سے میری نہ ان سے کبھی کوئی ملاقات ہوئی ہے نہ میری کبھی ان سے کوئی فون پر بات ہوئی ہے نہ سامنے سے کبھی دعا سلام ہوئی ہے نہ میں ان کو جانتا ہوں نہ وہ مجھے جانتے ہیں اگر یہ خبر جب نکلی تھی تو مجھے کشت ہوا کہ میں نے محمدی جی کے پکش میں نوٹس ٹائمس آف انڈیا کو دیا تھا اور اس نوٹس کے ایوز میں نیچڈے اسی اکبار میں اسی اسطحان پر چھمایات نہ چھپی تھی وہ موجود ہے 23 تاریخ 22 کا یہ تھا 23 تاریخ کے سنسکر میں آپ دیکھ سکتے اسی اسطحان پر ٹائمس آف انڈیا نے کلیریفیکیشن چھاپا تھا یہ یہ معاملہ تھا جس کو محمدی جی یہ چاہتے تھے کہ میں نیتا جی کو بتاؤں اور اس لیے مجھے پیشے سے آواز دے کر کے اٹھایا تھا یہ آب ہی گئے ہیں وہ کاغج میں آپ کو بھی دے دیتا ہوں ایک ایسا ہے کبھی بھی یہ ہوتا ہے کہ آدھا سچ جھوٹ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے وہاں لوگوں نے کیول آدھا سچ سنا اور وہ بھرمیت ہو گئے اور انہوں سمجھائیے تو اسی اس میں آرے با جی اور یہ سب کچھ ہوا ہے باقی ایسا یہ نہیں ہے کوئی بھونی میں اس میں کیا ایکشن ہوں گا میں تو ان کاریہ کرتا ہو جو گمراہ ہو گئے اور جن کو غلط میسیج چلا گیا ہے وہ میسیج محمد جی اپنے سمرتن میں مجھ سے وہاں پر کہلوانا چاہتے تھے نیتا جی کو جو میں نے ان کے پکش میں ٹائم سوپ انڈیا کو نوٹیس دیا تھا جو ان کے خلاب ساجیس ہوئی تھی اس ساجیس میں محمد جی پکش میں نوٹیس ٹائم سوپ انڈیا کو بھیجا تھا اور اس کی یہ کوپی ہے اور 22 تاریخ کی کوپی ہے اور اس کا جو چھپی تھی اور ہم کلیریفیکیشن بھی آپ کو دکھا دی رہے ہیں چھپا ہے تو صورت اپنے آسو ملک نے ان تمام پرکرنوں کو آگے رکھا اور بتا آخر کیا اسطح ہاں بنی تھی اور میٹنگ میں جو ہاتھ پائی کی نووت آئی تھی اور بتایا گیا تھا کہ آشو ملک پر کچھ آخر ٹائمز ٹائمز اف اینڈیا میں خبر چھپی تھی اس کو لے کر انہوں نے مانحانی کا دعویٰ بھی پیش کیا جس کے بعد اخبار نے مافی نامہ بھی چھاپ دیا اس بلٹن میں فیلحالت نہیں دیجئے جاست جاہند موسیقی